اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالوجر نیم عرمان صدیقی یہ بھی سکورپیو والوں کے لئے کیسا گزرے گا یکم نومبر سے لے کے ساتھ نومبر دوہ دار اکیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹوں پڑھت نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپیو ہوتا نہیں کیا آپ کا برج اقرب تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ زید زواد زوہ نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سکورپیو ہیں اس لئے کہ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مریق ہے اور یہیں پر سورج بھی ہے آپ کا جو حاکم سارا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے سکورپیو والوں کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تر معاملات میں بہتری آ رہی ہے اگر آپ بائی برت ویک سکورپیو نہیں ہیں صرف یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کن معاملات میں ذرا اتیاد پڑھنی ہے زیادہ تر معاملات اس لئے بہتری کی طرف ہے کہ حاکم سارے کو ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر آپ کے ذائچے کے تیندھ ہاؤس کا بھی حاکم سارا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے مطلب کہ سورج کی بھی پوزیشن سکورپیو میں ایک بہتر ہوتی ہے صرف کمردر اقرب جو ہوگا چار نومبر سے لے کے چھے نومبر تک یہ کمردر اقرب رہے گا یہ دو دن ذرا اپنے ہر ذاتی معاملات میں خاص طور پر قانونی معاملات میں اور ابرارڈ کے معاملات میں اور اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں اتیاد برتی ہے جو بائی برت ویک سکورپیو ہیں البتہ یکم نومبر دوہزار اکیس کو مرکری اور جوپٹر کی ایک نظر مکمل ہو رہی ہے یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے ایک تو جو لوگ امپورٹ سپورٹ کا کام کرتے ہیں یا جو لوگ ابرارڈ سیٹل ہیں یا جن کے کانونی معاملات چل ہوئے تھے یا وہ لوگ جو لوگ کوئی بھی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پرشان تھے تو ان کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے چھبیس درجہ کچھ دقیقہ کے اوپر جوپٹر اور مرکری کی یہ نظر مکمل ہو رہی ہے لیکن البتہ یہ نظر یکم نومبر دوہزار اکیس کو کام کرتے ہیں یا فوج یا پولیس کے اندر ہیں یا کوئی بھی کفیہ آجنسی کے اندر ہیں ان کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر مون نے آپ کے ذائچے کے ٹویل فاؤس میں دو نومبر دوہزار اکیس کو آنا ہے اور تین نومبر کو آپ کے ذائچے کے ٹویل فاؤس میں مرکری کے ساتھ ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرنا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ اپراد جانا جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے پہلے اگر آپ کا سفر نہیں ہو سکا تو سفری حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے وینس نے بھی پانچ نومبر دوہزار اکیس کو ذائچے کے ٹھڑھ ہاؤس میں چلے جانا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات آپ کے شراکتی معاملات اور آپ کی یہ امید اور خواہش کچھ نہ کچھ ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو نیا چاند ہے وہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نکلے گا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نیا چاند نکلنے کی وجہ سے یہ آپ کو بہت زیادہ بینی فیڈ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے کہ اگر آپ ایک سالہ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب نیا چاند نکلے تو آپ کے پاس اگلے چار ہفتے ہیں ان چار ہفتوں کے اندر اندر آپ ایک سالہ پلاننگ کر کے دیکھیں اس لیے کہ آپ کی جو پلان کیا وہ کام ضرور پورا ہوگا ویسے بھی چھے نومبر دو ہزار اکس کو مرکری جو ہے وہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے مرکری کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہت زیادہ تیزی آ جائے گی اور مرکری نے یہاں پر بہت زیادہ شارٹ ٹم کے لیے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں رہنا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بینی فیڈ بھی ملے گا ویسے بھی مرکری آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس کا اور ڈولف ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے خاص طور پر جنہوں نے کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں یا کہیں پیسے ہیں انویسٹ کیے ہوئے تھے وہاں سے فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اب آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا میں ایک چیز اور با بتا دوں وینس جو ہے وہ ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جائے گا تو سفری حوالے سے جو اگر آپ کئی اپنے رشتے دار سے نہیں ملے سالوں سال آپ اپنا رشتے داروں سے ملنے کے لیے پروگرم بنائیں اس لیے کہ اب جو آپ کے سفر کیے ہوئے وہ بہت زیادہ خوشگوار گزریں گے البتا جو بائے برد ویک سکورپیوں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ریلیشن کے معاملات میں اور اپنے پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتے ہیں لیکن ایک چیز تو بہتر ہے جو غیر شادی شدہ فیمیل سکورپیوں ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ بہتر گزرنے والا ہے اس لیے کہ ملی جس وقت تک آپ کے ذائچہ کے فسٹ ہاؤس میں رہے گا تو آپ کے لیے رشتے اور شادی وغیرہ کے حوالے سے فیمیل کے لحاظ سے یہ ایک بہتر وقت ہوگا اور یہاں پر مرکری بھی آ رہا ہے تو مرکری کے آنے کی وجہ سے جو کام پہلے آپ کے بہت زیادہ مشکل تھے فس گئے تھے اب وہ کام آپ بہت زیادہ اپنے برین کی وجہ سے اپنے دماغ کی وجہ سے کر لیں گے آپ کو ہی نہ کوئی ایسا اس میں جگار لگائیں گے کہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب گنا نہ بھولیے گا